اور مسلحہ بھائیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی انبیاء اکرام کے واقعات بیان دیئے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور سلامت ہیں میرے آقا نے انشاء ہوئی صحیح عدیث ہے سیاستہ میں ہے دیگر بہت ساری قطبے عدیث میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء ہوئی حضرت آدم اور حضرت موسیٰ ملے اور حضرت موسیٰ نے کہا آدم تم وہی آدم ہونا جنہوں نے وہ درخت کھا لیا تھا رب کریم نے کہا تھا نہیں کھانا آپ نے کھا لیا نہ کھاتے نہ ہم یہاں آتے نہ یہ مسائل پیدا ہوتے تو حضرت آدم نے کہا موسیٰ تم نے کہا ہڑا تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے درخت کھا لیا حضرت موسیٰ نے کہا میں نے ترات میں پڑا اب یہ کب کہہ رہے ہیں موسیٰ جب ترات ملی حضرت آدم صدیوں پہلے چلے گئے حضرت موسیٰ صدیوں بعد آئے ان کو ترات ملی ترات میں پڑا اب وہ حضرت آدم سے بات کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں زندہ ہی تو کر رہے ہیں حضرت آدم صدیوں نے کہا پڑا اور میں نے ترات میں پڑا ترات میں کیا لکھا ہے کہا ترات میں لکھا ہے کہ آدم نے درخت کھایا پر میں ترات کب لکھی گئی تھی رہا وہ تو آپ کی ولادت سے دو زال سال پہلے لکھی گئی کہا تو اس میں بھی لکھا تھا کھایا اس میں بھی لکھا تھا کھایا تو اس میں میں نے کیا دیا بہت جا آدم و حلا موسیٰ مصرح قریب نے کہا کہ حضرت آدم نے موسیٰ پہ حجت قائم کر دی موسیٰ خموش ہو گئے بتائیے سارے شارعی حضیر کہ یہ کہاں ملے تھے وہ ان کی زندگی میں نہیں تھے وہ ان کی زندگی میں نہیں تھے وہ صدیوں پہلے چلے گئے تھے یہ صدیوں بعد آئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء زندہ ہیں جہاں چاہیں جاتے ہیں ملتے بھی ہوں باتے بھی کرتے ہیں اور اگر آدم زندہ ہیں جہاں چاہیں جائیں موسیٰ زندہ ہیں جہاں چاہیں جائیں جیسا پچھلی ہمیں افرمہ نے حرز کیا تھا تو جب جہاں جو نبی چاہے جائے وہ زندہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی شرق نہیں ہوتا تو جس نبی کے صدقے یہ ساری سعادتیں ملی ہیں وہ نبی کیسا زندہ رہا ہے بخاری کی عدیث ہے حاضر نادر میں اس کو میں پیان کر چکا ہوں میرے آقا کریم جس نے مجھے خام میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے خام میں تو سمجھ آتی ہے کہ آدمی گزرے کو بھی دیکھتا ہے زندہ کو بھی دیکھتا ہے خام میں تو سمجھ آتی ہے کہ آدمی ایسا وہ دیکھتا ہے وہ نہیں ہے ان کی ایک خیالی ششل آتی ہے لیکن یہاں خیالی نہیں ہے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ نے مجھے دیکھا ہے شیطان کو رب کریم نے طاقت نہیں دی کہ وہ میری ششل بنا کے کہہ سکتے شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے میں تیرا رب ہوں شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے میں تیرا موشل ہوں شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے جو زندہ کائنات میں دیکھے گا وہ کس کو دیکھے گا یعنی خواب کے بات میں ہوئی یہ بداری کی بات ہو رہی ہے بداری میں جو دیکھے گا وہ کس کو دیکھے گا اور کیا زندگی میں صرف ایک ہی دیکھے گا ہزاروں لوگ ہیں جو مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں حضرت سے امام سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لائے لے ایک کتاب لکھی ہے مستقل جس کا نام تو تم نے رکھا ہے علماء کا وقت کے حاکم کی بارگاہ نہیں جانا چونکہ امام سیوتی کو کسی نے کہا تھا وقت کے حاکم کے پاس میری ایک حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی اگر آپ میرے ساتھ چلے جائیں پس سفارش کہتے تو حاجت پوری ہو جائے گئیں تو امام سیوتی نے کہا تھا اللہ کے بندے میں نے مصطفیٰ کو جاگتے ہوئے بہتر بار دیکھا بہتر برقبہ بیداری میں میں نے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہے اگر بادشاہوں کے دروازوں پہ جاتا تو مصطفیٰ کریم کی زیارت نہ کرتا میں بادشاہوں کے دروازے پہ نہیں جاتا میں جاتا ہوں تو مصطفیٰ کی بار بار جاتا تو یہ جو امام سیوتی نے زیارت کی ہے تو امام سیوتی نے پھر لکھا بھی تنویر الحلق فر رویت بل بلک آپ کا ایک مصطفیٰ کے رسالہ ہے جو الحالی دل خطاوہ میں موجود ہے آپ نے لکھا کہ مصطفیٰ کریم کی زندگی یوں ہے اور مصطفیٰ کریم کائنات کے لیے یوں ہے جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے سورج ایک جگہ ہے لاکھوں گھروں نے چمک رہا ہوتا ہے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی نے سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی مصطفیٰ زیارت کر آ رہے ہیں وہاں بھی مصطفیٰ زیارت کر آ رہے ہیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہے عرب میں بھی ہو رہی ہے دنیا کے ہر خطے میں رب کے ولی دیکھ رہے ہیں تو فرمایا میرے آقا رب کریم کا وہ سورج ہیں جو کائنات میں چمک رہے ہیں کوئی کہیں بھی ہو میرے آقا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے مزید کی یہ بات ہے چلو یہ تو ہو گیا کہ سورج کی طرح لوگوں نے دیکھ لیا سورج کو تو نہیں بتا نا مجھے کون کون دیکھ رہا ہے سورج کو اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے کہیں دیرہ ہے کہیں روشنی ہے کہیں بادل ہے تو کہیں گرہن لگا ہوا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اور سورج کو یہ نہیں کہ ابھی بکانے تو ابھی دکھا دیا سورج اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے وہ ساتھ سے سمجھانے کے لیے تھی حقیقت یہ ہے کہ سورج اپنی رفتار سے چل رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ کی یہ شان نہیں ہے کوئی ابھی پکارے مصطفیٰ ابھی دکھا دیں تو یہ سورے کو تو پتہ نہیں کہ پکارتا ہے یا نہیں پکارتا میرے آقا کوئی پکارتا ہے تو میرے آقا سنتے ہیں اور سنتے ہیں تو کرم نوازی بھی فرماتے ہیں جب کرم نوازی فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہیں تو کرم نوازی فرماتے ہیں دنیا کے کس کس کھتے پہ دنیا کے کس کس کھونے پہ لوگ مصطفیٰ کو پکار رہے ہیں اور مصطفیٰ اپنا دیتار کروا رہے ہیں پھر دوسری عدیس جو میں وہ بھی حاضر ناظر میں بیان کر چکا حاضر ناظر کی وہ دلیل بندیا چکا حیات کی بھی دلیل بندی ہے یہ سارے ہیں تو ایک مسئلہ ایک علم غیب بھی اسی میں آتا ہے حاضر ناظر بھی اسی میں آتا ہے حاضر ناظر بھی اسی میں آتا ہے کیونکہ ساری محضور کی شانیں ہیں ساری جمع ایک جگہ ہی ہو گئی ہیں یہ بھی بخاری میں عدیسی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ جب مرتا قبر میں جاتا ہے ابھی تم واپس پھیرتے ہو ابھی واپس لوڑتے ہو وہ تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے تو حرجتیں اس کو آڈھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں ماں ربوں کا ماں دینوں کا تیرا رب کون ہے تیرا رسول کون ہے اور تیرا دین کون ہے اور پھر تیسرا سوال ہوتا ہے ماں کنت تکونو بھی حاضر رجل بتا اس شخصیت کے بارے میں تُو کیا کہا کرتا تھا اب یہ شخصیت کے بارے میں تُو کیا کہا کرتا تھا تین سوال ہے اور دوہاری کے بارے تھا کہ بعض لوگوں کو صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے اور وہ وہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تُو نمازیں پڑھتا رہا تُو روزے رہتا رہا تُو نیکیاں کرتا رہا تُو آپ کو ملتا ہے تو ہیت پرست ہے مان لیا دینِ اسلام پہ تھا یہ بھی مان لیا تُو نے بڑی تبلیگیں کی ہیں تُو نے بڑے جہاں کیے ہیں تُو نے بڑی نیکیاں کی ہیں یہ بھی مان لیا پر چھٹکارہ بھی ہوگا ان چیزوں سے چھٹکارہ تب ہوگا جب کس کو پہچان گا بتائے اس کو کیا اب بتائیے لاکھوں آتی بلاد بارگا پوری دنیا میں ایک وقت میں فوت ہو رہے ہیں اور قبر میں جا رہے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا ہر ایک کو دیدار پروا رہے ہیں اور میرے آقا نے ارشاد دھویا وہ بکشا گیا جس نے قبر میں مجھے پہچان گیا اب مصطفیٰ کو پتا نہ ہو اور ان کی تصویر ہر جگہ بھاگ دی رہے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا مصطفیٰ فریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے احمدیوں کا پتا ہے اور پتا کیسے نہ ہو کیونکہ رب کریم نے ان کو دوا بنا کے بھیجا ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا اور جب ہم محبوب ہر ایک کو کھرا کہیں گے جی نبے کے علاہ حاود آئے اور آپ کو ہر ایک دوا بنا کے لائیں گے تو جب محبوب بریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے میرا فلاں کی فلاں جگہ ہے اس کو بھی دیدار کرانا ہے اور باوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ہم جیسا بنگار کوئی ہم جیسا پاپی باوقات در سے خاموش ہو گیا تو باز باز روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اس کا جواب مریعاقہ خود بھی دیدار کرے حضرت سین عمر فرور رضی اللہ تعالیٰ نرزی میرے آقا نے حرمایا عمر تیرا کیا حال ہوگا عمر تیرا کیا حال ہوگا جب کبر میں جائے گا جب انکر نکیر تیرے سوہانے کھڑے ہوں گے اور تمہیں پوچھ رہے ہوں گے کیا کرے گا تو عمر فرور نے آقا یہ جو آج کیتا ہے یہ جو آج آپ نے اکل ہمیں دی ہے یہ قائم رہے گی نا میرے آقا نے فرمایا ہاں قائم رہے گی آقا پھر میں جانے اور مرکر نکیر جانے پھر میں کرنوں گا مرکر نکیر کا مجھے پھر خوئی خوف نہیں ہے ارے نکیرین کرتے ہیں مانی بھی میری فدا ہوگے تجھ میں یہ عزت ملی ہے آقا جب آپ فدا ہو گیا جب آپ کو مان لیا تو نکیرین تو پھر مجھے مانیں گے مجھے جا پوچھیں تو فروت عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ مسئلہ حل کر دیا اب آئیے سینہ عمر صلی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کی اس روایت کے طرف کہ جو ہماری مرکزی روایت ہے کہ حضرت سینہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کے سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں نمازے بھی پڑھتے رب کے سارے مصطفیٰ کریم نے صرف اپنی حیاتی کی بات نہیں کی ساری کائنات کی حیاتی کائنات میں جو 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 ابو دعوت میں ہیں نسائی میں ہیں سینہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جب واپس لوگتی ہے تو رب کریم کھلکی کھولنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے اس کو کھلکی کھول کے دکھاؤ اگر تو جواب نہ دیتا تو یہ کھلکی تیرا دکانہ تھا جہنم پھر اس کو بند کر کے اس کو جنت کی کھلکی کھول دیتا ہے اب وہ حد نگاہ تک مومن دیکھتا ہے کہ اس کی قبر وسیع ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے جب وہ جواب دے دیتا ہے نام کا نامتل اور اسے یوں لیت یوں سو جیسے پہلی رات کی دولن سوتی ہے اب پہلی رات کی دولن سوتی ہے پہلی رات کی دولن سوتی نہیں حدیشی میں یوں سو جیسے پہلی رات کی دولن سوتی ہے تو پہلی رات کی دولن سو گئے تو کیا کیا اصل میں وہ سونے کا ایک بہانہ کرتی ہے کیونکہ جب تک وہ جا گئی ہے ساتھ کئی سہیریاں بیٹھی ہیں کئی ملنے والے بیٹھے ہیں جب سونے کا بہانہ کرے گی تب لوگ جائیں گے اور تب سہیریاں جائیں گی تو محبور آئے گا فرمایا تو یہ یوں لے دنیا دار سنگیں یہ تو چلا گیا یہ تو قبر میں ہے یہ تو فائد ہو گیا دنیا کے لیے تو یوں لے گیا دنیا سب سے مر گیا ہے لیکن جب آپ نے آئی تو ان محبور سے زیادہ کرنا نمکہ نومہ پر حروس ہے یوں سو جیسے پہلی رات کی دلمت ہوتی ہے کہ محبور کے انتظار میں وہ ہنکھیں بند کیے ہوئے ہیں لوگ سمجھنے میں سوئی ہوئی ہے محبور جانتا ہے کہ یہ جاج رہی ہے فرمایا اے اللہ کے ولی تو یوں سو جا اب یہ ولی کی حالت ہے کہ تُو یوں سو مومن کی حالت نہیں تو یوں سو جیسے پہلی رات کی دلمت ہوتی ہے تو یہ نبی ولی کی آلت ہے تو رب کے نبی کی کیا حالت ہے